بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بہنوں اور بہنوں چاہے فلسطین ہو چیچنیا ہو افغانستان ہو عراق ہو یا کشمیر ہو دنیا میں مسلمان ہر جگہ ظلم و بربریت کا شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سنی ہوئے شیعہ ہوئے دیوبندی ہوئے لیکن ایک مسلمان نہ ہوئے ہم پنجابی ہوئے پتھان ہوئے بلوچی ہوئے مہاجر ہوئے لیکن ایک پاکستانی نہ ہوئے ہمارے اس اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی تمام اقوام اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک کشمیر میں کتنے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئے کتنی عورتوں کی اسمت دری ہوئی اور ہم نے ان کے لئے کیا کیا سوائے نعرے لگانے کے اور دعوے کرنے کے کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ منتحد ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ enough is enough we must stop it now کسی بھی صورت میں اب اسے بند ہو جانا چاہیے اور ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر جگہ پر جہاں ہم کشمیر کے لئے اور دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھانے چاہیے اور ان کی مدد کے لئے ہر وہ کچھ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے because you must remember united we stand and divided we fall thank you everybody jaza kalla